میرے عزیزو آئیے آج ایک پار پھر ہم خدا مند کے قدموں میں آئیں اس کے نام کی جا جاکار کریں اس کا شکر ادا کریں اس کی ستائش اس کی حمد کریں اور اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے کے آئیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں ٹوٹلی طور پر کیونکہ خدا مند کی مرضی یہی ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور حکموں پر عمل ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب روز بروز ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں اس میں اپنے ٹائم کو بیتاتے ہیں وقت کو بیتاتے ہیں اس کی رفاقت میں آتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہم تب ہی چل سکتے ہیں تو آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا مند کے کلام میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھئے گا پالسلسل کا خط افسیوں کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں گے کہ اس میں افسس کی کلیسیا کو کیا لکھا گیا ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمبرداری کی حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو ایک بات پکی ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ کی جانب راگی رہتا ہے وہ اپنی خواہش کے لیے کچھ بھی کرتا ہے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ بات پکی ہے اور میرے عزیزوں میں نے اپنے تجربے سے یہ معلوم کیا ہے کہ جہاں انسان کی اپنی اچھا ہوتی ہے اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اپنا مزا ہوتا ہے اپنا سواد ہوتا ہے وہاں پر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے وہ کئی بار پورے طور پر ابلیس کے جال میں فنس جاتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک بھیڑ چال کی طرح ہے اور سب لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور آج دیکھا دیکھی ہمیں ایسا بہت کچھ ملتا ہے جو انسان کرتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کرتا ہے کہتے ہیں کہ اچھا وہ بھی تو کر رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں بھی کر لوں گا تو لیکن اس کے پیچھے شیطان جو ہے وہ انسان کو پتلی کی طرح نچا رہا ہے جس طرح ایک انسان ایک پتلی کو نچاتے ہیں ہم لوگ اپنے بچپن میں پتلی تماشا دیکھا کرتے تھے ہمارے گلی محلوں میں پتلی کا تماشا کرنے والے پتلی کو نچانے والے آیا کرتے تھے اور وہ کسی ایک جگہ پہ اپنی اس محفل کو لگا لیتے تھے اور سب لوگ اس پتلی کے تماشے کو دیکھنے جایا کرتے تھے تو وہ پتلی جو ہوتی تھی وہ بلکل انسان کے اشاروں پر اس کی انگلیوں پر ناچتی تھی جس طرح وہ پیچھے اس کی دوری ہلانے والا کرتا تھا اسی طرح وہ پتلی کرتی جاتی تھی بلکل آج اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو انسان کے شیطان کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے اور ہم پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اس کے اشاروں پر اس کی انگلیوں پر اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے لیکن ہم نا امید نہیں ہیں خداون کا شکر ہو حالیلویہ اس کی ستائش اس کی حمد ہو کہ اس سارے چنگل سے ابلیس کی ساری شرارت سے بچانے اور چھڑانے والا ہمارے پاس ہے اور وہ ہے یسو المسی جو زندہ امید ہے اس کے بینا میرے عزیزو عبدی زندگی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے اچھی زندگی گناہ کے بغیر زندگی ہم گزار نہیں سکتے اگر ہم اسی دور میں ہوتے یعنی کہ ابلیس کے ہی چنگل میں فنسے رہتے تو اس دنیا میں ہم مایوسی اور نا امیدی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے آنے سے اس کے موت سے اس کے خون سے ہم عبدی زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اس آیت میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو یسو سے دور لوگ تھے جو خداوند سے دور لوگ تھے وہ کس کی روش پر چلتے تھے وہ دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علم مرداری کے حاکم ہوا کا علم مردار جو ہے میرے عزیزو وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے اس کے چیلے ہیں جو اس فضاء میں اپنی حکومت کو قائم کی ہوئے انسانوں کو ورگلاتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں اور انہیں خداوند سے دور لے جاتے ہیں ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ابلیس کی بھی اپنی ایک تنظیم ہے ایک آرگنائزیشن ہے ایک حکومت ہے ایک کیا کہنا چاہئے کی سسٹم ہے اس کا اور جس طرح دنیا کی حکومتیں آرگنائز کی جاتی ہیں بلکل اسی طرح وہ اپنی حکومت کو آرگنائز کرتا ہے اور اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کے حکم کو بجھا لاتے ہیں ابلیس نکل کرتا ہے نا وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہمارا خدا جو آسمان کی بلندیوں پر ہے جس کا تخت آسمان پر ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنی بادشاہی کو قائم کیے ہوئے ہیں اور جسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے بلکل ابلیس بھی اسی طرح اپنی بادشاہی کو اس دنیا میں اور فضاء میں قائم کی ہوئے ہیں اور وہ خدا بننے کی نکل کرتے ہوئے ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح خدا کرتا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے منصوبے کیونکہ گندے ہیں گھنونے ہیں بدالت پر مبنی ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں اس لئے اس کے کام اس کے منصوبے اس کی بادشاہی اس کی ارگنائزیشن فنا ہوگی اور ہمارا خدا مند خدا یسو المسیح اور آسمانی باب کیونکہ عبدی ہیں عزلی ہیں فتح انہی کی ہے اور ان کے ماننے والوں کی ہے میرے عزیزو آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ اپنے خدا مند کے قدموں میں آئیں اور اپنے آپ کو اس کی حضوری میں دے دیں اور خدا مند سے کہیں کہ خدا مند تو ہماری امید ہے تو ہمارا فخر ہے تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے تو ہمارا آسرہ ہے جو عبلیس اور اس کے گندے منصوبوں سے ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبلیس وہ ہوا کے علمرداری کا حاکم جھوٹا ہے اور جو اس کی بات مانتے اور سنتے ہیں یعنی کہ نافرمانی کہ وہ فرزند ان میں اس کی روح جو ہے وہ تاثیر کرتی ہے اور جو عبلیس کے فرزند ہیں جو اس کے چیلے ہیں وہ بھی نافرمان ہیں تو خدا من خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو خدا من کے حوالے کر دینا ہے اسی باب پر اگر ہم رہیں اس کے چوتھی آیت میں لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے سب ہم کو مسیح زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے میرے عزیزو جب ہم نافرمان تھے ہم عبلیس کے اشاروں پر ناچ تھے ہم اس کے حکموں کو پورا کرتے تھے اس وقت خدا من نے ہم پر رحم کیا ہمیں اپنی محبت دکھائی اور اپنے رحم کی دولت سے محبت کے سبب سے ہمیں ہمارے قصوروں کو معاف کیا اور مسیح کے ساتھ ہمیں زندہ کیا اور اپنے بھاری فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی جو بلکل مفت ہے اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کس کو اپنا حاکم مانتے ہیں ہم کس کو اپنا آپ دیتے ہیں کس کو اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت دیتے ہیں ابلیس یا خدا ون دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے اب ہم کون سا چھنتے ہیں یہ فیصلہ ہم پر ہے